نمسکر دوستو سواگت ہیں آپ کا ٹی سی فائسن میں دوستو اس ویڈیو میں سامنے کی بالڈ والی پاکٹ بنائیں گے سڈ کی تو کائیسے بنانا ہے؟ تو چلیئے ہم بتاتے ہیں تو سب سب پہلے آپ پٹی بنا لی رہا ہے جیسے آپ بناتے ہیں جہاں پر پاکٹ لگاتے ہیں وہاں پر آپ کو لگا لینا ہے جیسے کہ ہم یہاں پر ایسے ہی لگائے دے رہے ہیں آپ کو جہاں پر لگانا ہو وہاں پر آپ کو لگانا ہے ادھر سائٹ سے ہم سوا دو لے رہے ہیں اس کے بعد اس کو آپ کو ایسے کر کے ڈبل کرنا ہے اور یہ چیز آپ کو سائٹ ملا لینی ہے اس کے بعد اس طریقے سے آپ کو ناکھون لگا لینا ہے تاکہ آپ کی پاکٹ جو ہے وہ ترچھی نہ ہو اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو اس طریقے سے ناکھون لگا لینا ہے اب دیکھیں یہ کریج ہماری بن گئی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے آپ کو پیشٹنگ چپکا لینا ہے پاکٹ آپ کو کتنی رکھنی ہے چوڑائی جو ہے وہ سٹ کے حساب سے رکھے جاتی ہے تو ہم یہاں پر پانچ انس کی پاکٹ بنائیں گے جیسا کہ پانچ انس کی یہ رہی یہ پانچ انس کی ہو گئے اب پانچ انس سے دیکھیں ہم نے تھوڑی سی پیشٹنگ نکالی ہے زیادہ نہیں نکالی ہے کیونکہ زیادہ نکالیں گے تو ہم اس کو فولڈ کریں گے تو اس کو بھی پیشٹنگ کو فولڈ کرنا پڑے گا تو یہاں پر موٹا پنا جائے گا تو اس کا ہمیں سب سارا دھیان رکھنا ہوتا ہے کیونکہ پینٹری نہیں ہے یہ سٹ ہے تو اس لیے تو اب ہم اس کو چھانٹ دیں گے پیر بر رکھیں گے سیروس میں دباؤ اس کے بعد ہم کو یہ والا کپڑا کاٹ لینا ہے اس طریقے سے اب دیکھیں یہ کم دے کم چار پانچ طریقے سے بنتی ہے بالٹ والی پاکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو میں دیرے دیرے ساری آپ کو بتا دوں گا تو یہ جو ہے یہ آپ کو کپڑا اس طریقے سے چھوڑا اتنا لے لینا ہے چار انچ کا ہے لمبائی پاکٹ کی جتنی ہو اسے زیادہ آپ کو لینا ہے ایک انچی یا دیر انچی باقی آپ کا چھٹ جائے گا اگر بڑتی ہے تو اس طریقے سے آپ کو رکھنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں پاکٹ کی ہم نے اس کی لمبائی رکھ دی ہے اگر آپ کے پاس اتنا لمبا کپڑا نہیں ہے تکڑے سے ہے تب بھی کوئی پروبلم نہیں ہے تکڑے سے بھی لگ جائے گا نیچے آپ کا جوڑا جائے گا بس اور کوئی دکھ کر نہیں ہے یہاں پر جو پاکٹ کی لمبائی ہوتی ہے میکسیموم یہاں سے آپ ناپ سکتے ہیں یہ بالیڈ ہوگا جیسے کی تو پاکٹ کی لمبائی آپ چھے انچ کی رکھ سکتے ہیں تو چھے انچ کی آپ یہاں سے ناپ سکتے ہیں باقی آپ کا پیر بھر دباؤ ہو گیا اتنا یہ اوپر سائیڈ کا کپڑا آپ چھے انچ کا یہ یہاں پر آ رہا ہے تو یہ بالا آپ کا سات انچ کا آنا چاہیے یہاں سے دیکھیں ہم کو اس طریقے سے یہ پانچ انچ کا نسان لگا ہوا ہے اور ادھر سائیڈ میں بھی چاہیں تو آپ ایک لگا سکتے ہیں پانچ انچ کا نسان اس طریقے سے اب جتنی چونڑی یہ بالیڈ ہے مالی جیے یہ کتنی چونڑی ہے یہ ہے ہماری آدھا انچ کی ہے تو آدھا انچ ہی ہم کو بیچ میں گیپنگ رکھنا ہوگی اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے جیسے کی یہ آدھا انچ کی بالیڈ ہے ایسے کر کے آپ نے رکھ دی تو آدھا انچ کا بیچ میں گیپنگ بھی آپ کو آدھا انچ کی ہی رکھنی ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہوگی تو پاکٹ کا آپ پر موں جو ہے وہ فائل جائے گا تو وہ چیز آپ کو نہیں کرنا چاہیے آدھا سوت آپ کی آدھا انچ سے کم ہی رہے ہم سب سے پہلے سلائے لگاتے ہیں اس میں تو ٹاکی جرور لگا ہے اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے نم بغیرہ نہ آئے چاہیں تو پریس سے بعد میں سلائے لگانے کے بعد ساف بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو پریس لگانے کے بعد ساف بھی کر سکتے ہیں یہ ہو گیا اتنا کام اب جیسے کیا آپ نے بتایا ہے جتنی چونڑی بالیڈ ہے آپ کی اتنی ہی چونڑی آپ کی بیچ میں گیپنگ ہونی چاہیے اب یہ آپ کی بالیڈ کا یہی مطلب ہوتا ہے کسی میں بھی بنائیں تو اس طرح سے بھی نسان لگا سکتے ہیں نسان ہے تو نسان سے اندر ہی سلائے لگانا ہے اب ہم کیا کریں گے اس طرح سے تو اس کو آپ کو ایسے کرنا ہے ایک بار تاکہ آپ کو پتا چلتا رہا ہے کہاں پر ہم نے لگائی ہے یہ ایک بار انچیٹیف سے ناپ لینا ہے سیدھی سلائے آپ کو لگانا ہے بلکل اب ہم کو کیا کرنا ہے اس کو اب ہم کو چھانٹ دینا ہے یہ چیزیں آپ کو دیکھ لینا سیدھی سلائے لگی ہے نہیں لگی سیدھی لگی ہوگی تب یہ آپ کی بالقل سیدھی آئے گی سائٹوں میں یہ بالقل سلائی اگر یہ آپ کی کم جادہ لگی ہے تو آپ کی بہی ترچی بھاگے گی اس کا آپ کو دھیان لگنا ہے دونوں طرف تو دیکھیں یہ بلکل ہماری سیدھی لگی ہے نا اس کا آپ کو دھیان لگنا ہے بس اور اگر آپ نے یہ اس طرح سے لگا رہی ترچے میں حلکی سی ہے تو بہی آپ کی ترچی سائٹ میں رہے گی تو وہ بے کال لگے گی تو اب ہم کیا کریں گے اس کو چھاٹ لیتے ہیں تو دیکھیں آدھا انچ ہم نے پہلے ہی اس کو رونک دیا اسے یہ یہاں تلک ہے تو اس کو آدھا انچ پہلے ہی ہم نے رونک دیا اب ہم کیا کریں گے یہاں پر کراس میں لگائیں گے اس کے جڑ میں سلائی وہ کٹ لگائیں گے اس کے جڑ میں سلائی نہیں کٹنا چاہیے وہ جڑ میں رہے اور باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے آپ کا کٹ یہ اس طریقے سے لگانے کے بعد اور ادھر سائٹم بھی ہم کو بیسے ہی لگا لینا ہے تو یہ ہمارا کام اتنا ہو گیا اب دیکھیں یہ اس طرح سے ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ادھر سائٹم کرنا ہے اب آپ کو کدھر سلائے لگانا ہے یہ آپ کو ڈیسائٹ کرنا ہے یا سلائے باہر سے لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے یہ بھی آپ کو ڈیسائٹ کرنا ہے اور سلائے لگانا ہے اس کے بالٹ کے پر تو اس کو مارجن کو یہ آپ کو مارجن ادھر کرنا ہے اور ایسا کر کے یہ بالٹ کے پر سلائے آ جائے گی دباؤ اس کے اندر بالٹ کرنا ہے یہ ہم نے لگا دی اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کو اندر کر دیتے ہیں اب اس کو بھی ہم اندر کر دیتے ہیں پھر ایدھر سائٹ میں آئے اب دیکھئے ادھر سائٹ میں اس کو ہم کو کیا کرنا ہے اس کو ایدھر سائٹ میں کر دینا ہے ایسے اور اس پر یہ رکھ دینا ہے ادھر نکال دینا ہے ایسے اس کو اور اس کو کھینچنا ہے اس کے اوپر چڑھا کے رکھ دینا ہے تو اس طریقے سے یہ آپ کی رکھنا ہے اور یہ ہماری بالٹ تیار ہو گئی یہ دیکھیں تو باقی ہم کو یہ اس کو صحیح کرنے کے لیے ادھر سے یہ والا پلہ بڑا چھوٹا والا کھینچنا ہوتا ہے اوپر والا اور یہ صحیح ہو جائے گی تو اب ہم کو کیا کرنا سب سب پہلے اس میں ٹاکی لگانا ہے تو ہم سب سب پہلے اندر سے ٹاکی لگا لیتے ہیں اس کو ایسے رکھنا ہے اس کو کھینچنا ہے اور سیدھی ٹاکی ہم کو لگا لینا ہے یہ ٹاکی لگ گئی ادھر سائٹ میں اور یہ ہماری پاکٹ اور یہ ہماری پاکٹ بن کے ریٹ ہی ہو گئی پر کیا ہے ابھی کام باقی ہے اس کو ہم کو فولڈ کر لینا اس طریقے سے اس کو فولڈ کرنے کے بعد اب دیکھیں کتنی آپ کو گہری پاکٹ رکھنی ہے وہ ناپ لینا ہے جیسا کہ یہاں سے آ رہی ہے پاکٹ یہاں سے اب کتنا آپ کو گہری رکھنا ہے وہ آپ کے اوپر ہے بہت زیادہ بھی گہری نہیں رکھنی ہے ہم یہاں پر رکھ دیں گے لگ وقت چھینچ کی تو چھینچ کی صحیح رہے گی اب وہ کیوں کیونکہ دیکھیں اگر زیادہ لمبی آپ رکھ دیں گے تو کوئی بھی چیز رکھیں گے تو وہ سیدھا پیٹ پہ آ جائے گی اگر آپ زیادہ لمبی پاکٹ اس کو رکھیں گے تو چھینچ کی ہی صحیح ہے بلکل اس سے زیادہ آپ کو نہیں رکھنی ہے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے ایسے ہم کو اس کو رکھ لینا ہے یہ اور باقی کا کپڑا ہم کاٹ دیں گے اور ادھر سائٹ بھی یہ رہا اس کو فولڈ بعد میں کریں گے سب سے پہلے یہاں پر لگائیں گے اتنی سلائی اس کو روکنے کے لیے یہ ہم نے لگا دی اس کے بعد اب ہم ادھر سائٹ میں آتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہ جو حصہ ہے اس پہ ہم کو سلائی لگانا ہے یہ جو فولڈ کر رہا ہے اور یہ کچھا ہے ادھر سائٹ میں اگر اس کو آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو ہاتھ ڈال کے آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ایسے کر کے جب ہاتھ ڈالیں گے آپ تو یہ دیکھیں گے یہ نیچے کی سائٹ میں ہونا چاہیے اگر وہاں پوپر بند کر دیں گے تو یہ بند ہو جائے گی پاکٹ تو ادھر سائٹ میں ایسے کر کے آپ ایسے بھی سلائی لگا سکتے ہیں یا پھر ادھر سائٹ میں کر کے ایسے بھی آپ لگا سکتے ہیں دیکھ کر اب یہ ہماری اس طریقے سے کمپلیٹ ہو گئی آپ دیکھیں ہم اس کو فولڈ کر دیں گے تو اس کو اس طریقے سے ہم کو فولڈ کر لینا ہے لبکی سلائی سے جیسے کی جب میں نے بتایا پانچھے طریقے سے بنتی ہے یہ تو میں مطلب سب بتا دوں گا دھیرے دھیرے آپ کو تو اس سے کیا ہے آپ ہر طریقے سے بنا نہ سکتے ہیں پھر آپ جیسی اچھا بیسے بنا سکتے ہیں آپ کو یہ نہیں پاسند ہے تو ضرور دوسری طریقے سے بھی یوچ کر دکھتے ہیں ٹائیڈم لبکی سلائی لگانا ہے جروری ہے تو پھولی پھولی سی رہتی ہے تو لگا دیں گے تو ٹھیک رہے گا نہیں لگانا چاہتے ہیں تو کوئی پروپلم نہیں اب دیکھیں پیشٹنگ ہم نے اس لیے کم رکھوائی تھی تاکہ یہاں پر موٹا نہ ہو اگر یہ پیشٹنگ باہر ہوتی تو اس کو فولڈ کر دیں تو موٹا پر یہاں پر آ جاتا اب دیکھیں یہ اتنی آپ نے ایسے رکھ دی اب ہم اوپر سے اس کو فولڈ کر دیں گے اس طریقے سے اب اس کو آپ کچھا ہی فولڈ کر دیں تو صحیح رہے گا کیونکہ پکی فولڈ کریں گے چاہے تو آپ پکی بھی اس کو فولڈ کر سکتے ہیں پر کیا ہے ایک دھاری سی دیکھتی ہے پھر باہر سے تو اس لیے ہم کچھی فولڈ کریں دے رہے ہیں کچھyi فولڈ کریں گے موسیقی تو یہ ہم نے سلائے لگا دی یہ دیکھیں اب آپ کی بہیں پر یہ جام ہو گئی اب یہ اس طریقے سے ہاتھ ڈال سکتے ہیں بٹن لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر سلائے لگانا سے پہلے لپیاں آپ کو لگانا ہوگی اب ہم پس پر پریس لگاتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں دیکھیں کتنی فرس کلاس طریقے سے ہم نے یہ چیز یہ پاکٹ اپنی بنائی ہے اور یہ تین چار طریقے سے بنتی ہے چار پانچ طریقے سے بنتی ہے اگر تو میں سارے آپ کو ویڈیو دھیرے دھیرے لے آؤں گا تو دوستو اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں تو اُلٹی طرف ہمیں دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہ آئے گی تو اس طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکر کر ویل آئیکن کو جرور پیس کلنے ہیں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کا ساتھ تب تک کے لئے نمسکر